اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں سید مقدر رضا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سسلہ بڑھاتے ہوئے حب شنگ کرتے ہیں کراچی سے کراچی کے علاقے صدر میں واقعہ پٹاکوں کے گدام میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے آگ لگنے سے قریب کھڑی چار گاڑیاں متاثر ہوئیں پولیس نے ایک شخص کو حراست میں بھی لے لیا مزید صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے بیرو چیف ظلفکار علی جی بلکل مقدر بھائی فائر برگیڑ کی چھے گاڑیوں نے آگ پر بروقت کابو پا لیا ہے کراچی کے علاقے صدر میں سی بریس اسبتال کے قریب بس اڈے کے ساتھ خالی پلات میں پٹاکوں کے گدام میں اچانک آگ بڑک اٹھی آگ لگنے کے بعد پٹاکے دماغے سے پھٹنے لگے دماغوں سے علاقے میں خوف و حراست پھیل گیا واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس رینجرز اور فائر برگیڑ کی دو گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں آگ کی چھدت کے بعد فائر برگیڑ کی مزید چار گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ تین سال سے رہشی پلات پر پٹاکوں کا گدام بنایا ہوا ہے جس کے خلاف اب تک کوئی کاروائی کرنے نہیں آیا اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ پٹاکوں کا گدام حنیف نامی شخص کا ہے اسی علاقے میں حنیف کے دوسرا گدام میں چند برس قبل بھی آگ لگی تھی آتش زدگی کے نتیجے میں قریب موجود چار گاڑیاں لپیٹ میں آ گئیں تاہم آگ لگنے کے بعد خوشکسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پولیس نے رہاشی علاقے میں غیر قانونی گدام بنانے کے الزام میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے جی